اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر آدم عمران خان نے ازاد خارجہ پالیسی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی اور آج وہ لوگ اس رجیم چینج کی نو کانفیڈنس کو لیڈ کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر ڈرون حملوں کی اجازت دی جو اس ملک کے اندر ہمیشہ بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے رہے جن کی دولت لوٹ مار کر کے جو ہے وہ باہر پڑی ہوئی ہے اور نواز شریف جو ہے اس کے اندر ایک کرلیدی سٹوج کے طور کے اوپر بیرونی عالمی طاقتوں کا جنہوں نے یہ سادش رچائی ہے ان کے ایک سٹوج کا کردار ادا کر رہے ہیں جو وہاں بیٹھ کر جنہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اس سادش کو ناکام بنائیں گے وہ اپنے وزیر آدم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس سادش کو بھی ناکام بنائیں گے اس سادش کی جو کٹھ پتلیاں ہیں چاہے وہ فضل الرحمان ہو شہباز شریف ہو آسی والی زرداری ہو آگے ان کے بچے ہوں ہمیں کوئی آر نہیں ہیں ان کے کٹھ پتلیوں کے نام لینے کے حوالے سے کہ آج پوری قوم ان کو جان چکی ہے اور پوری قوم وزیر آدم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا فلان اتحادی چلا گیا فلان اتحادی چلا گیا تو بنیادی طور کے اوپر ہم نے آج اتحادیوں کو بھی یہ دعوت دی تھا کیونکہ وزیر آدم عمران خان نے ملک کے مفاد کو محلوز خاتے رکھا اور اس دن انہوں نے ستائیس کے جلسے میں بڑی محتاط گفتگو کی آج بھی ہم اس ملک کا نام نہیں لے رہے کیونکہ ہم ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہے ہم سب سے دوسری چاہتے ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم پاکستان کی مفاد کے لیے پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر کسی کی غلامی کرنے کو بھی تیار نہیں اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے وزیر آدم عمران خان کلیر ہیں پوری کابینہ نے آج کیٹیگوریکلی پرائیم منسٹر کی آزاد خارجہ پالیسی کی جو ہے وہ تعریف کی ہے اور پوری کابینہ نے جو ہے وہ وزیر آدم کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا یہ جذبات میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ پوری کابینہ کے شیر کر رہا ہوں اور وہ جذبات یہی جذبات جو ہیں وہ پورے پاکستانی قوم کے نصرہ پی ڈی ایم تو آپ کی مخالف تھی آپ عالمی سالچوں کا شکار اسے کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کی اتحادی بھی ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوگے آرمی چیف کے وکیل حروب نسیم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیا یہ بھی عالمی سالچی کا شکار ہوئے دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید یہ معلوم نہیں ہے انجانے کے اندر وہ حصہ بنے یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے ان کو دعوت بھی دی اور ہم ان کو پھر ریچ آؤٹ کریں گے یہ خارج و زمکان نہیں ہے ہم ان کو ریچ آؤٹ کریں گے ہم ان کے حقائق رکھیں گے یہی وجہ ہے کہ آج شاہ محمود صاحب کی واپسی کے اوپر ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم یہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا کے بھی اس کے اندر اس چیز کو سامنے لے کر آئیں جیسے ہی ہمارے وزیر خارجہ پہنچ جائیں گے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک حجمی فیصلہ بھی ہو جائے گا یہ رائے بھی کیابنٹ کے اندر ہی ڈیویلپ ہوئی ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے میں ایک منٹ آ رہا ہوں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اب کسی ملک کا نام لیں اس کے ساتھ جڑی جو ہے وہ سینسٹیویٹیز بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی قوم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس سادش میں پاکستان کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو اس سے پہلے کوئی نو کانفیڈنس کا معاملہ نہیں تھا اس سے پہلے کوئی ایسی موو نہیں تھی یہ اچانک جو موو سامنے آئی اور اس موو کے اندر یہ تمام چیزیں جو تیزی سے تفدیل ہوئی ہیں اس کا ہم نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ اس دھمکی یا میز خط کے اندر ملٹیپل ٹائم ملٹیپل ٹائم یعنی متدد بار جو ہے وہ نو کانفیڈنس موو کی کامیابی کو پاکستان کے ساتھ تعلقات کے ساتھ جوڑا گیا ہے کوئی ملک بھی دنیا میں اس طریقے سے ایروگینٹ انداز سے آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا یہ تمام تر جو سفارتی عداب ہیں جو سفارتی طریقہ کار ہیں ان کے بھی یہ خلاف ہیں فروک صاحب یہ بتایا فروک صاحب نہیں دیکھیں اس پہ نہیں میں سمجھتا کوئی فرق پڑتا ہے فروک صاحب یہ بتائیے گا کہ ایم گیم کے والے سے جا کہیں گے چیف جسٹس کو وزیراعظم پیش کر چکے ہیں تو قومی سلامتی کے اداروں کو کیا قومی سلامتی کے معاملے پر حکومت کے ساتھ نہیں کھڑ ہونا چاہیے دیکھیں بنیادی دیکھیں بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں جب اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے پاکستان کے تمام آئینی اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور یہ کوئی عمران خان کے لئے دھمکی نہیں ہے عمران خان پاکستان کے وزیراعظم ہے یہ کسی بھی وزیراعظم کو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے یہ سلسلہ میں پوری قوم کو کہہ رہا ہوں یہ اب بند ہونا چاہیے جہاں پر پہلے ایک فون کال آتی تھی ڈھیر ہو جاتے تھے مطالبات مان لیے جاتے تھے آپ نے یہ دیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے جیسے آپ کو یہ ایک چینج بھی نظر آئے بھروک صاحب کوئی منسٹر کی جذباتی بھی ہوئے آج کیابنٹ میں سر یہ بتا دیں پاکستانی صاحب سفارتکار کے وراثلے کو آپ کیسے کسی ملک کی دھمکی اور سازش قرار دے میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک بلیٹنٹ تمام جو ایک سفارتی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے ہٹ کے ایک روٹین کے تمام فارمیلٹیز سے ہٹ کے ایک چیز ہے اس کا ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ڈس آنیسٹی نہ کریں یہ میں ورد اس یوز کر رہا ہوں کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ڈس آنیسٹی نہ کریں ہم اپنی قوم کے سامنے سچ لے کر آئیں ورنہ فضل الرحمانٹی آ کے کہتے ہیں ہاں جی ہم نے بھی دستخط کیے تھے ڈرون حملوں کے اوپر اجازت دینے کے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں جی آپ کا سوال حیم صاحب کوئی منسٹر جذباتی ہوا ہے لیکن پوری قوم کے جذبات ہیں جنہوں نے ایک کروڑ ستر لاکھ وڑ دی ہیں عمران خان کو ان کے جذبات ہیں اور عمران خان نے چاہے وہ اسلاموفوبیا کا مقدمہ ہو ناموسے رسالت کا مقدمہ ہو عمران خان نے پاکستان کا دنیا کے اندر بہترین انداز سے مقدمہ لڑا کشمیریوں کا مقدمہ لڑا کسی جگہ کے اوپر بھی وزیراعظم صاحب نے قومی غیرت کے اوپر ملکی مفاد کے اوپر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دی یہ پوری قوم کے جذبات ہیں اسی وجہ سے عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے اور لوگ تیار ہیں ہر قسم کی سادش کا مقابلہ کرے اچھا سر امکی ام جو آپ اندرشن کے ساتھ ملکے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے میں مشکلات پڑی ہوگی دیکھیں یہ ان کی ان کی ایک اپنی چائز ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ حقائق جائیں جو کہ یقیناً جائیں گے وہ کوئی سیکنڈ تھاٹ بھی ان کے مائنڈ میں آئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال تو پھر ہوگا یہ سوال تو پھر سب سے ہوگا اور حق بجانب ہے کہ آیا وہ کسی بیرونی سادش کا جو ہے وہ حصہ بن گئے اور یہ جواب تو پھر پاکستان کی عوام کو دینا پڑے گا اور یہ سوال پھر جو ہے ان تمام لوگوں سے پاکستان کے ہر گلی گلی کوچے کوچے میں پوچھا ہے اطلاعات و نشریعت فروخ حبیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر سادش کا جو ہے وہ حصہ بن گئے اور یہ جواب تو پھر پاکستان کی عوام کو دینا پڑے گا اور یہ سوال پھر جو ہے ان تمام لوگوں سے پاکستان کے ہر گلی گلی کوچھے میں پوچھا پاکستان کی عوام کو دینا پڑے گا اور یہ سوال پھر جو ہے ان تمام لوگوں سے پاکستان کے ہر گلی گلی کوچھے میں پوچھا اطلاعات و نشریعت فروخ عبیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر